سمگلنگ میں ملوث فضائی مزوان نادیہ بطول کو حراست میں لے لیا گیا ہے ائر ہوسٹس سے ایک کروڑ مالیت سے زائد کے تیس سے زائد موبائل فونز پرامت ہوئے ہیں یہ جھرت نہیں ہوتی پھر کسی کو کسی بھی قسم کرنے گی لیکن جب ان کو پتا ہوئی ہے ناہل ہے بددیانت ہے قائن ہے ڈاکو ہے چور ہے تو پھر سب کچھ ہوتا ہے وہ اس ملک کے ساتھ ہوا اور یہاں پانچ گیا ہمارے ائر ہوسٹسز جو کمیونٹی ہے وہ بڑی بڑی چیزوں میں ملفز رہے ہیں ماضی کے اندر بھی بہت خبریں ملتی رہی ہیں کہ وہ فون سمگلنگ ہو وہ الکہول سمگلنگ ہو یہ مطلب ظاہر ہے اس میں صرف ہمارا قصور نہیں ہے اس میں آئی ایم ایف کا بھی قصور ہے لیکن یہ جو مانسکتہ بڑھتی چاہ رہی ہے آئے دن اور خود کو مظلوم بیچارہ سمجھتے ہیں اور ہر غلط کام ایک دم برچڑ کر کرتے ہیں جب صدار کی بات آئے تو سب اکٹھا ہو کر سڑک پہ اتر آتے ہیں کیا یہ اس وقت کسی کا مطمئی نظر ہے کیا کسی کو پتہ ہے کہ ملک معاشی طور پر کس طرف جا رہا ہے اور شرم سے جو ہے وہ میری آنکھیں جو ہے وہ جھگ گئیں کہ جب اس قسم کی بات ہو کہ آپ کا دشمن یہ کہے کہ اگر یہ سات اٹھ بلین کی بات تھی تو یہ تو ہم دے دیتے آپ کو اندازہ لگائیے جوڈ اناف مفتا صاحب کہ یہ کہہ دیا جائے کہ چوبیس وہاں آئی ایم ایف کا پروگرام پاکستان کے لیے آخری ہوگا کیا ہم وہ اخدامات اٹھا رہے ہیں کہ واقعی میں اس کے بعد آئی ایم ایف کی طرف ہم لوگوں گناہ جانا پڑے لیکن سر یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جو بھارت ہے یا باقی کنٹریز ہیں وہ کسی نہ کسی اکانومسٹ کو انوائٹ کرتی ہیں کہ اگر اگر پروگرام ہے کنٹری میں یا ایجوکیشنس کو انوائٹ کرتے ہیں ہم زاکر نائٹ کو بلاتے ہیں ایک طرف ڈاکٹر جیشنکر آ رہے ہیں دوسری طرف ہمارے پاس بیٹھا ہوئے کون ہے زاکر نائٹ ہر دن کچھ نہ کچھ ایسی خبریں آتی رہتی ہے جس کو دیکھ اور سن کر کے یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ جو پاکستانی اور پاکستانی میڈیا ہمیشہ ہر بات پر اوپر والے کا نام لیتے ہیں اور اپنے آپ کو سچا مسلمان مانتے ہیں اور حد تو تب ہو جاتی ہے جب چاہے وہ بیجنس ڈاک ہو یا ٹیکنالوجی کی باتیں ہوں یا پھر بائیولوجی کے باتیں ہر بات میں پاکستانی لائب ٹی بی پر بھی دسکسن کرتے ہوئے اوپر والے کے نام گھسیر دیتے ہیں لیکن اے ہی پاکستانی ایسے سے کانڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس کو دیکھ سن کر کے حیرت بھی ہوتی ہے اور سب سے بڑے مجھے کی بات یہ ہے کہ پاکستانی پاکستان میں تو یہ کانڈ کرتے ہی کرتے ہیں لیکن جب دوسرے دیس میں جاتے ہیں تو وہاں بھی اپنی چھاپ چھوڑنا بھولتے نہیں ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوا کہ آئے دینی پاکستانیوں دورہ بھی دیسوں کے اندر چاہے وہ لوٹ مار ہو یا دھوکہ دھڑی ہو یا فردنگے میں ہو ہمیسے آئی سائی مل پائے جاتے ہیں اور تو اور اب پچھلے کچھ سمیسے جو خبریں نکل کے آ رہی ہیں خاص طور سے جو پاکستانی ایر ہورشٹس ہیں یعنی جو پاکستانی لڑکیاں جو کرو ہیں ان کے بارے میں بھی ایسے ایسے خبریں نکل کے آ رہی ہیں جیسے سن کر کے تو پاکستانی میڈیا بھی ایران ہے تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کے اس لیٹسی ویڈیو کو ساتھ ہی آپ سے ریکویشٹ ہے کے پلیج اس چینل کو سبسکرائب پرگرم میں سے حق دیں تینکیو ہمارے ائر ہوسٹسز جو کمیونٹی ہے وہ بڑی بڑی چیزوں میں ملفز رہے ہیں ماضی کے اندر بھی بہت خبریں ملتی رہی ہیں کہ وہ فون سمگلنگ ہو وہ الکوہول سمگلنگ ہو وہ وہاں جا کے سلپ ہو جانا ہو لیکن سر یہ اب اتنی بلیٹنٹلی ایک چیز کرنا کہ پینسٹ فون آپ اٹھا کے ملک کے اندر لا دیں کوشش کر رہے ہیں آپ پکڑے گئے اب آپ کی فیوچر کیا رہ گیا آپ نوکری سے تو گئی گئے وہ بھی جیل جائیں گے تو سر پھر کیا ملا آپ کو انڈ میں میں تو اس طرف جاتا ہوں کہ جس طرح کی آپ کی میشی صورتحال ہوگی جس طرح کی لوگ ایک طریقے سے رہنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میک اینڈ میٹ کر رہے ہیں تو وہ چانس ضرور ماریں گے دیکھیں سر یہ نا آدھی تصویر ہے یہ پوری خبر میں کہ پینسٹ فون پکڑے گئے بات یہ ہے کہ یہ پینسٹ فون جتنے ڈالرز کے ایوز آئے سو یہاں سے کسی کے ہزاروں یا لاکھوں ڈالر تو وہاں جا چکے ہیں وہ تو ان کے بدلے میں جو فون آئے ہیں وہ فون پکڑے گئے ہیں سو وہ پیسہ تو گیا سو بنیادی بات یہی ہے کہ اس کی بہت ساری چیزیں ہیں سختی ہونی چاہیے بورڈر کنٹرول پہ پاسپورٹ کنٹرول پہ یہاں سے جاتے ہوئے واپس آتے ہوئے زائر ہے زیادہ واپس آتے ہوئے کم یا اتنی ہی لیکن جو پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک موبائل فون اکتنی سادھی سی چیز ہے آئی فون جو ہے اس پہ پی ٹی ای ٹیکس اتنا بڑھا دی ہے کہ لوگ اس کے پیچھے بھی لڑنے مرنے پہ اور جیل جانے پہ تیار ہیں یہ مددب ظاہر ہے اس میں صرف ہمارا قصور نہیں ہے اس میں آئی ایم ایف کا بھی قصور ہے آئی ایم ایف کا قصور یہ ہے کہ وہ ہمارے کلچر سے واقف نہیں ہے وہ ہم پہ جو شرائط لگاتے ہیں یا وہ ہم پہ جو ہمیں جو مشورے دیتے ہیں بہت ہائی ٹیکس بریکٹس لگ جاتی ہیں اس امید میں کہ ٹیکس کلیکشن زیادہ ہوگی کبھی بھی نہیں ہوتی دیکھئے ہمارے دشمنوں کا یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو آئیسولیٹ کرنا ہے وہ اس طرف لگے ہوئے ہیں اور دشمنوں میں سب سے پہلے انڈیا وہ لگے ہوئے ہیں وہ بتا رہے ہیں دیکھیں جی یہ اس وقت کہاں بھی معاشی صورتحال ہے ادھر کے ڈیفینس منسٹر نے کچھ دنوں پہلے یہ کہا اور شرم سے جو ہے وہ میری آنکھیں جو ہے وہ جھگ گئیں کہ جب اس قسم کی بات ہو کہ آپ کا دشمن یہ کہے کہ اگر یہ سات آٹھ بلین کی بات تھی تو یہ تو ہم دے دیتے آپ کو اندازہ لگائیے کیا یہ اس وقت کسی کا مطمئے نظر ہے کیا کسی کو پتہ ہے کہ ملک معاشی طور پر کس طرف جا رہا ہے نجکاری کا ہم سن رہے ہیں رائٹ سائزنگ کا ہم سن رہے ہیں آئی ایم ایف کی مشکل ترین شرائط میں سے آپ کو گزرنا پڑے گا اور اس میں ہم کیا کر رہے ہیں جی سیاست کو دیکھ لیجئے سیاسی طور پر آٹھ فروری کے بعد جو صورتحال ہے اس پر اتنی باتیں ہو چکی ہیں کہ کچھ کہنا جو ہے وہ عجیب سا لگتا ہے لیکن اب یہ سیاست سے سیاست کے میدان کو باہر لے جانے کی کوشش ہے یہ ذرا تھوڑی سی خطرناک ہے خوفناک ہے انڈیا کے ڈیفنس منسٹر رادنا سنگی جنہوں نے پاکستان کو کھل مکھلہ کرز دینے کا اعلان کر دیا ہے جی دوستہ میں بالکل ٹھیک ہے رہی ہی ذرا یہ کلپ ذرا سنیں یعنی ہم سے بہتر رشتے بنا کر دی رکھتے آج جو آپ کو انٹرنیسٹل مانیوٹری فنڈ تھی جو مانگنا پڑا ہے اس سے زیادہ تو ہم دے جو اب آئی ایم ایف سے جو بار بار ہم کرز مانگتے ہیں تو دنیا تو ہمیں ایسا ہے ملک سمجھتی ہے نا کہ یہ ملک چلتا ہی کرز پہ ہے اب یہ سات بیلین ڈالر کا ابھی اس ہی ہفتے ہمیں لون ملا ہے تو اگر وہی لون ہے اگر وہ انڈیا کہہ رہا ہے ہم سے لے لو لیکن دہشت گردی نہ کرو کشمیر چھوڑ دو اور ہم سے دوستی کر لو لون تو یہ تو انہوں نے حصت اپنی گرائی ہوئی ہے بیکاری بنے میں امریکہ کے کہنے پہ یہ اپنا جو ہمارے پاس زخائر پڑے میں ہے خزانے پڑے میں زمین کے نیچے وہ ان کو نہیں چھیڑنے دیتا اس لیے تو آپ کو کرز دیتا ہے کہ اگر یہ زخائر چھیڑے گا تو یہ تو امیر ہے اور ہے ہم امیری اللہ نے دیا یہی نام وفاقی وزیر پیٹرولی مصدق مالک نے پریس کانفرنس کرتا انکشاف کیا کہ ہم مٹی کو ہیرہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں حسن صاحب کیا ایسا ممکن ہے آپ اپنے سائنس این ٹیکنالوجی کے علم کی روشنی میں بتائیں نہیں 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 یہ پڑا لکھا آدمی ہے اگر وہ کہتا ہے کوئلے کو ہیرہ بنا رہے ہیں تو وہ کا سینس ہوتی چونکہ کوئلہ جو ہے وہ صدیوں کی مار کھا کے ہیرہ بانتا ہے تو ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ پانی سے گاڑی چلانے کا بھی رواج ہے وہ تو ہمارے فیزکس کے سائنس دانیں پرویز ہوت بھائی انہوں نے اس کا مکو ٹھپا تھا تو آپ یہ جو بات اس نے کی ہے مٹی کو ہیرہ شیرہ تم نے ہیرے کو مٹی کر دیا ہے تو تم وہ لوگ ہو بھائی اس پاکستان نامی ملک کا یہاں تک پہنچا ہے پولیٹیشنز نے بیسکلی میرا خیال یہ ہے کہ اگر دس ہزار میں سے کسی ایک نوجوان کو بھی یہ بات سمجھ آجائے کہ بیسکلی چہرہ ہوتا ہے ریاست کا جو اس کے پولیٹیشنز ہیں یہ جورت نہیں ہوتی پھر کسی کو مداخلت کسی بھی قسم کرنے گی لیکن جب ان کو پتا ہوئی ہے ناہل ہے بددیانت ہے قائن ہے ڈاکو ہے چور ہے تو پھر سب کچھ ہوتا ہے وہ اس ملک کے ساتھ ہوا اور یہاں پانچ گیا موسیقی